اسلام علیکم میں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل دیشنی اور زنف امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی امیزنگ ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کو خوش حمدید کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو جو ہے ہم یا سٹھ پہ بنا رہے ہیں یا سٹھ پہ وطن ٹو کی آپ کو اپڈیٹ دیں گے اور خصوصاً ایٹین چینل جو ہے جو بارہ زیرو پندرہ والی فریکوینسی پہ چلتا ہے اس کے تھوڑے سے سنگل مشک سے آتی ہیں آج آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے جب سیٹنگ کر رہے ہوں تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سنگل کو ویک کرتی ہیں اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جو آپ ایک ٹائم میں سنگل ٹھیک کرتے ہو تھوڑے ٹائم میں وہ پھر اپنے آپ خراب ہو جاتے ہیں تو کیوں ہوتی ہیں یہ بات کریں گے بخیر تاخیر کے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چار فوٹ کی ڈیش ہے سائی ڈلن پی پہ ہم یا سٹھ لگائیں گے میں آپ کو س ہر چیزیں بتاتا بھی ہوں اس کے ساتھ ہم جو ہے یا سٹ لگائیں گے یا سٹ آپ کو پتہ ہے کیسے لگتی ہے جن جو اس نئے ہیں ان کی اس ویڈیو میں حلپ ضرور ہو جائے گی تو ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا اب دو قسم کے راڈ آپ کے ڈیش پہ امومان لگے ہوتی ہیں ایک نیچے سے اوپر کی طرف اور ایک اوپر سے نیچے کی طرف تو یہ ہمارے پاس جو ڈیش ہے اس کے نیچے سے اوپر راڈ لگے ہوئے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے جہاں بھی لگے ہوئے ہوں مقصد رنبی لگانا ہے تو وہ ہم لگائیں گے سٹرونگ فریکوینسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ بے شک اگر چاہیں تو وطن ٹو والی لگا سکتے ہیں بار ایک سو پچاس ورٹیکل سائز پانچ سو تو رنبی کی پوزیشن کیا رہے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں رنبی کی پوزیشن یہ رہے گی آپ کی ڈیش ٹی وی کی اپوزیٹ جب آپ ڈیش ٹی وی لگاتے ہو این ایسے سیکس لگاتے ہو تو آپ کی رنبی کی پوزیشن اس طرف ہوتی ہے یوں ہوتی ہے یہ ہے ڈیش ٹی وی والی پوزیشن آپ نے اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ پہ یعنی اس طرف رکھنا ہے اس کو یہ یہاں پہ یہاں پہ رکھنے کے بعد اب پتری کو آپ عموماً جو ہے تیسرے سراخ پہ ایزلی سگنل مل جاتے ہیں یہاں سیٹ کے تیسرے سراخ پہ یہاں سے پہلا دوسرا تیسرا میں آپ کو یہاں قریب کر کے دکھا دیتا ہوں پہلا دوسرا تیسرا یہاں سے بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا بنے گا یہ والا ٹ ایزلی مل جاتے ہیں یہاں سیٹ کے آپ اس سراخ پہ بھی نٹ لگا سکتے ہیں اس سراخ پہ بھی نٹ لگا سکتے ہیں دونوں پہ آپ کو سگنل مل جاتے ہیں ڈش میں بعض دفعہ فرق ہوتا ہے اگر فلیٹ ڈش ہو تو ایلن بی تھوڑی دور لگتی ہے اور اگر ڈیپ ڈش ہو جیسے کی یہ ہے تو پھر آپ کو اسی پوزیشن میں ایلن بی لگ جاتی ہے اکثر جو پلیٹ ہوتی ہیں سی بینڈ کی فیڈ آرن بی اس کو کہتے ہیں تو یہ جو نٹ ہے یہ ایک ہوتا ہے اس میں س سی پلیٹ میں تین سراخ ہوتے ہیں اور کسی میں ایک سراخ ہوتا ہے تو اب جس پلیٹ میں ایک سراخ ہو اس کو عموماً جو ہے اوپر رکھتے ہیں اوپر کی طرف کر کے رکھتے ہیں تو ایسے میں تھوڑا سا پلیٹ کا زاویہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے زاویہ چینج ہونے سے زائر سی بات ہے پھر جب آپ سائیڈ ایلن بھی لگائیں گے تو یہ بھی تھوڑی سی آگے پیچھے ضرور ہوگی اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کی پلیٹ اسی طرح لگی ہوئی ہے اور اسی سیٹنگ میں ہے بھلے ہی آپ کی اوپر سے نیچے لگے ہوئے ہو اوپر سے نیچے لگے ہوئے ہو تو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے ایلن بھی کو اسی پوزیشن میں رکھنا ہے اور پتی کو سیدھا کر کے یہاں پہ تیسرے یا چوتے سراخ پہ رکھ لینا ہے آپ کو سگنل اس کا ایزلی مل جائے گا اب میں آپ کو سگنل وغیرہ چیک کرواتا ہوں یہاں پہ بھی رکھ کے چیک کرواؤں گا یہاں پہ بھی رکھ کے چیک کرواؤں گا اور آپ کو وطن ٹو بھی دکھا� ہوں گا اس کے کتنے آرہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایٹین ہے اس کے سلو کیوں آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ہوتا ہوں میں لگانے جا رہا ہوں سرکوینسی آپ سٹرونگ لگا لیجئے گا سٹرونگ اس کی فرکوینسی میں آپ کو دوسرے موبائل میں اس کی سگنل لے لیتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو آسانی ہو سرکوینسی آپ کو کلیر نظر آ رہی ہوگی بار ایک سو پچاس والی لگا رکھی ہے میں ڈریکٹ وطن ٹو والی پر میں نے رکھی ہے یہ سگنل میرے پاس کل اس کو میں تھوڑا ایلن بی کو آگے پیچھے کر رہا ہوں جس سے میرا سگنل جو ہے کم اور زیادہ ہو رہا ہے تیسری پہ بھی آ سکتی ہیں چوتھے پہ بھی آ سکتی ہیں یہ دونوں سرکوینسی جو میں نے آپ کو بتا دیا ان دونوں پہ یا میں اس کو فیٹ کر لیتا ہوں فیٹ کر کے پھر آپ کو اس کے سگنل دکھاتا ہوں کیوں کس وجہ سے آپ کے سگنل جو ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کہتا ہوں تو آپ نے پوری دیکھنی ہے ایلن بی میں نے لگا دی ہے اور لگاتے ساتھ ہی جو سگنل آ رہے ہیں وہ میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ ٹوٹل کتنے ہیں سگنل ہمارے پاس یہی آ رہے ہیں کیونکہ ابھی میں نے جسٹ ایلن بی لگائی ہے اس کو مزید ایڈجیسٹ نہیں کیا اب میں اس کو مزید ایڈجیسٹ کروں گا تھوڑا سا ایلن بی کو اوپر نیچے کر کے اس کے سگنل فول کرتے ہیں فول کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ایلن بی میری لگی ہے اور سگنل آپ کے سامنے آ رہے ہیں وطن ڈوک ایٹی تھری پرسینٹ سگنل ہے یہ ایلن بی سیٹ ہو چکی ہے اب مزید اس کی سیٹنگ کریں گے ایلن بی لگانے سے پہلے بلکہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو آپ کی یہ سینٹر والی ایلن بی ہے اب آپ اگر جائیں تو وہ یا تو بالکل یوں نیچے کی طرف لگی ہوتی ہے یا پھر بالکل اوپر گئی ہوئی ہے پیچھے سے ڈش بہت اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو آپ کی لوکیشن بنتی ہے ایلن بی کی سائیڈ ایلن بی کی وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح معلوم ہو سکے تو جب بھی آپ کہیں پر ڈش بنانے جاتے ہیں یا آپ کی اپنی ڈش ہے تو پہلے آپ نے اس کی دیکھنا ہے کہ یہ سینٹر ہمارا ٹھیک ہے اگر سینٹر ہمارا ٹھیک نہ ہو سینٹر یوں ہو تو پھر جو ہماری سائیڈ ایلن بی ہے ظاہر تھی بات ہے اس کے سگنل بھی نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں یہ ایلن بی اس طرح اوپر کے طرف کرنی پڑے گی تب جا کے ہمیں اس کے سینٹر ملیں گے اور اگر ہمارا سینٹر یوں اوپر رکھتا ہے تو ایسے میں ہمیں ایلن بی یوں نیچے کی طرف کرنی ہوگی تب جا کے ہمیں سینٹر ملیں گے مطلب اتنی نیچے ہم نے ایلن بی کرنی ہے اور اگر ہمارا کسی سائیڈ پہ ہوتا ہے ایسے بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے آپ دوست اس چیز سے اتفاق کریں گے تو ای ایسے میں آپ کو ایلن بی یوں سائیڈ پر ایسے رکھنی ہوگی تب جا کے آپ کو اس کے سگنل ملیں گے اور اگر آپ کی اس سمت میں رہتی ہے ایلن بی یہ دیکھیں اس سمت میں آپ کا سنٹر رہتا ہے تو ایسے میں بھی آپ کو ایلن بی فل پیچھے جو ہے اٹھا کے یوں رکھنی ہوگی تب جا کے آپ کو سائیڈ ایلن بی پر سگنل ملے گا آپی سگنل میرے پاس آ رہا ہے میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہے ایڈجیسٹ تھوڑا سا اس کو کار لیتی ہیں کیونکہ سگنل تو اس نے دینا ہے آپ کو اس کیمرے پر سگنل آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ جیسے میں ایلن بی کو چھیڑتا ہوں یہ دیکھیں میرے کام اور زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کو میں جتنا پیچھے لے کے جاؤں گا اتنا میرا سگنل کلیر ہوگا اور اس کو میں اگر آگے کرتا ہوں تو میرا جو سگنل ہے وہ چلا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سگنل میرا چلا گیا ہے اب میں اس کو یہاں نیچے کر کے تھوڑا سا پیچھے کروں گا اٹھاؤں گا تو میرا سگنل جو ہے وہ آ جائے گا ا ایسے تھوڑا سا ایلن بی کی پوزیشن کو بھی آپ نے چینج کرنا ہوگا یہ ساتھ ساتھ آپ نے ایلن بی کی پوزیشن بھی چینج کرنی ہے یہ سگنل ہمارا جو ہے پورا ہو گیا ہے لوکیشن آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے اور سگنل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے پورا آئیے میں جہاں ہاتھ کرتا ہوں تو کام ہو جاتی ہیں ہاتھ پیچھے اٹھاتا ہوں تو فل ہو جاتی ہیں اتنا ڈیپ جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو بہتر اور واضح کر کے ایک ایک چیز د دکھائی جا سکے اب جیسے کہ میں نے یہ دکھایا ہے آپ دوست میں یہ چیز آگئی ہے کہ اگر آپ کی ڈیش ایسے ہو تو پھر آپ نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے تو اگر آپ کو کوئی ڈیش ایسی ملتی ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کا جو سینٹر ہے یہ ٹھیک کرنا ہے پھر جب آپ سیٹ آئے سائیڈ الان بی لگائیں گے بہت آسانی سے لگے گی اور بہت ہی فل سگنل آپ کو اس پر اصیب ہوگا اگر آپ اسی طرح تیڑی ویڈی سیٹ سائیڈ الان بی لگائیں گے تو اس پر آپ کو جو سائیڈ الان بی کا سگنل ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے جب آپ کا سینٹر ٹھیک نہیں ہے تو سائیڈ الان بی کا آپ کو سگنل کیسے زیادہ ملے گا وہ بھی کام ملے گا اور تیس کے بعد جو سب سے مین اور بنیادی بات ہے جو آپ کی ڈیش ہے اور ڈیش کے جو نیچے نٹ لگے ہوتے ہیں جن کے اوپر ڈیش کے ال پتری بھی ان کو کہتے ہیں اور ان کو ڈیش کی سپورٹ بھی کہتے ہیں وہ ال پتری کے جو نٹ ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے ڈیلے نہیں ہونے چاہیے اگر وہ ڈیلے اور کمزور ہوں گے تو ڈیش جو ہے وہ لمک جائے گی آگے کی سائیڈ بہتا طرح مومن کیونکہ پیچھے وزن ہوتا ہے ایٹے وغیرہ رکھی ہوتے ہیں تو وہ آگے کی طرف چلی جاتی ہے پھر اس کو باپر کھیج کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو چل جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے تو پھر ڈاؤن ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے جب آپ ان پر فوکس کریں گے تو آپ کے سگنل ک پورا نہیں آئے گا تو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے سنٹر اپنا ٹھیک کرنا ہے